بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایٹیو فیملی آج میں بنا رہی ہوں بیف بریانی یہاں ہمیں دو کلو سیلہ رائس لیے ہیں میں بریانی سیلہ چاولوں میں ہی بناتی ہوں کیونکہ مجھے بریانی اسی میں ہی پکانا اچھی لگتی ہے اور کھانے میں بھی مزہ اسی میں ہی آتا ہے چاولوں کو من اچھی طریقے سے صاف کر کے اب واش کر رہی ہوں میں چاولوں کو کم از کم بھی آٹھ سے دس دفعہ واش کر رہی ہوں یہاں پہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بلکل کلیر ہو گئی لب میں پانی ایڈ کر کے اس کو بھی گو دوں گی دو گھنٹے کے لیے تاکہ چاول اندر سے سوفٹ ہو جائیں ڈیٹ کلو سے تھوڑا سا کم میں نے گوشت لیا ہے تھوڑا سا گرم مسئلہ لیا ہے میں نے زیرا لوں گی میرچے اور ثابت گرم مسئلہ گوشت میں میں نے گرم مسئلہ کو ایڈ کیا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو پکڑے کے لیے رکھ دیتے ہیں جب گوشت پک جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل پانی خوشک کرنا ہے مجھے گوشت کا اور گوشت اسی میں گل جائے گا پھر ہم اس کا کورما تیار کرتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی خوشک ہو گیا ہے اور گوشت بیت کافی حد تک گل گیا ہے دیکچا گرم کر کے اس میں دو کپ آئل ایڈ کر رہی ہوں میں آپ آئل کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے آئل جیسے گرم ہوتا ہے اس میں پیاس ایڈ کرتے ہیں میں نے دس بڑی سائز کی پیاس لی ہے اس کو میں نے کٹنگ کر کے تیل میں ایڈ کر دیا ہے اب یہ گولڈن براؤن ہونے تک میں دیکھتی ہوں پھر اس کو نکالتے ہیں پیاس گولڈن براؤن ہو گئی ہے کچھ سپائس اس لیے میں نے کٹا آوہ دھنیا ہے کٹی مرچے ہلدی اور کٹا پیسہ وزیرہ ہے یہ گرمہ سالہ میں نے ایکسٹرہ لیا ہے یہ چاوہل پوائل کرتے ہوئے میں پانی میٹ کروں گی ادرک لسن کا پیسٹ ہے تین چمچ آلو بخارے لیے میں نے آلو بخاروں کو گرم پانی میں میں نے بھگو دیا ہے تاکہ سوفٹ ہو جائیں آدھا پوہری مرچے لیے ہری مرچوں کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر کے رکھا ہے اس کو میں پیسوں گی دہی کے ساتھ آلو لیے میں نے آدھا کلو آدھا کلو آلو کو میں نے دھو کے بوائل کر کے رکھا ہے ٹماٹر چھے عدد لیے میں نے چھے عدد ٹماٹروں کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر کے کٹنگ کیے جیسے کٹنگ مجھے چاہیے تھی دنیا پتییں تھوڑی سی اس کو واش کر کے وہ بھی کٹنگ کر کے رکھا ہے اب پیاز براؤن ہو کے میں نے نکال دی تھی اب اسی آئل میں ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اب اس میں گوشت ایٹ کروں گی میں اب میں اس میں گوشت ایٹ کیا ہے اب میں اس کو بھونوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کافی جو ہے وہ اچھی فرائی ہو گئی ہے اب دہی میں ہری مرچے اور پیاز ایٹ کر کے اس کو گرائنڈ کرتے ہیں یہ بھی میں ایٹ کروں گی اب میں نے ٹیماٹر ایٹ کیا ہے اب دہی میں میں نے سب پیاز اور ہری مرچے ڈال کے گرائنڈ کر کے وہ بھی ایٹ کر دیا ہے اب میں اس کو بھونوں گی میں اتنا بھونوں گی کہ یہ بالکل جو ہے سوفٹ ہو جائے ٹیماٹر گل جائیں اور گوشت بھی گل جائے یہاں میں نے آلو بخار ایٹ کیا ہے اب میں اس میں سپائسز ایٹ کرتی ہوں اسے طرف پانی رکھا ہے بائل ہونے کیلئے پانی کافی بائل ہو چکا ہے اس میں گرہ مسالہ ایٹ کرتے ہوں تھوڑا دھنیا پتی ایٹ کیا ہے نمک ایٹ کیا میں نے اب کورمے میں ساری یہ نمک ایٹ کیا ہے میں نے یہاں پانی چاولوں کا میں نے نکال دیا ہے کورمے میں آلو ایٹ کیے تھوڑا مکس کرتے اس میں تاکہ مسالہ آلو میں جذب ہو جائے کورمہ تقریبا ریڈی ہے چاول بھی بائل ہو چکے ہیں میں نے چھان لیے چاول اب چلتے ہیں بریانی کی تہہیں لگاتے ہیں پہلے میں لگاؤں گی چاولوں کی تہہیں چاولوں کی تہہیں چاولوں کی تہہیں لگا کے میں نے اس میں پیاز ایٹ کی ہیں تھوڑا سی ٹاماتر ایٹ کی ہیں تھوڑا سا دنیا ایٹ کر دیتے ہیں اب کورمے کی تہہیں لگا یہ میں نے سیم وہی پروسیجر ہے پھر اب فائنل بریانی کو میں نے دم لگا دیا ہے تھوڑا سا کیوڑا واٹر ایٹ کرتے ہیں پانی میں تھوڑا سا میں نے کیوڑا لانکہ وہ ایٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا زیرا ایٹ کرتے ہیں اس میں آگ میں نے تیسٹ کر دیئے پانچ ملٹ تک تیز آگ پہ میں اس کو دم دوں گی بریانی کو اس کے بعد آگ سلو کر دیتے ہیں بریانی کو دم لگا دیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں چھولا بلکل سلو کر دیا ہے میں نے اب میں کرتی ہوں بریانی کو ڈش آؤٹ بریانی ریڈی ہے یہ ہے فائنل لک بریانی کا یہ سندھی بریانی ہے جو میری بہت پوسٹ فیوریٹ ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نیو ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اچھے اچھے کھانے پکائیں جب تک اللہ حافظ 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 جب تک اللہ حافظ